ایک اور اہم جو ہے آپ کو یہاں سے نتیجہ دے رہے ہیں این اے 131 یہاں سے میاں اذر جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے مسلم لیگ نون کے محمد نومان جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ رہے ہیں این اے 129 لاہور سے آزاد امیدوار میاں اذر کامیاب ہو گئے ہیں یہ اہم حلقہ تھا اپسٹ ہو گیا ہے یہاں سے این اے 129 میاں اذر ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں تو سابق گورنر پنجاب میاں اذر مسلم لیگ نون کے جو ہیں ان سے جیت گئے ہیں امیدوار سے این اے 139 لاہور سے آزاد امیدوار میاں اذر کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک اور اہم اپسٹ حالقہ میاں اذر جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے تک پریشان رہے اور شکایت کرتے رہے کہ جی ان کے گھر میں چھاپے مارے گئے ہیں توڑ پھوڑ کی گئی ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ ان کے حق میں آ گیا ہے این اے 139 لاہور سے آزاد امیدوار میاں اذر کامیاب ہو گئے ہیں اچھا سلمان یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈیٹیلز بھی ہیں آزاد امیدوار میاں محمد اذر جو کہ ایک لاکھ سے تین ہزار ساسو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور پاکستان مسلمی ایک دون کے محمد دومان جو کہ اکتر ہزار پانسو چالیس ووٹ لے کر ناکام ہوئے ہیں این اے 139 لاہور 13 کی یہ نشست ہے جہاں پر آزاد امیدوار میاں محمد اذر ایک لاکھ تین ہزار ساسو اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو چکے ہیں اور پاکستان مسلمی ایک دون سے جن کا تعلق محمد دومان وہ اکتر ہزار پانسو چالیس ووٹوں کے ساتھ جیتنے میں ناکام ہیں شکست یاب ہوئے جبکہ میاں محمد اذر یہاں پر فتح یاب ہوئے ہیں آزاد میدوار کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں اور اگر ووٹوں کے مارجن کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً 32 زار کے قریب مارجن بنتا ہے جس سے میاں محمد اذر نے یہ شکست یہ جو جیت ہے یہ اپنے نام کی ہے اور یہ نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ جو ہلکا ہے این ایک سو انتیس یہ پچھلے الیکشن میں جو دوہزار اٹھارہ کا تھا اس میں این ایک سو اچھبیس تھی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس وقت سیاسی جماعت میں تھے اور انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو چوتیس ووٹ لیے تھے تو تقریباً جو بیٹے نے دوہزار اٹھارہ میں ووٹ لیے تھے والد نے بھی سمجھ لے کہ آپ تھوڑے سے کم ہے نا اسے ووٹ لیے ہیں ایک لاکھ تین ہزار یعنی جو ووٹ بینک ہے ان کا وہ تقریباً وہی رہا دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو چوتیس تھا اور اس دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میاں اظہر ہے انہیں ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹ ملے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل محمد نومان جن کا تعلق مسلم لیگنون سے ان کو اکتر ہزار پانچ سو چالیس ووٹ ملے ہیں تو کموں بیش تیس ہزار کے ووٹوں کے فرق سے یہاں پر میاں اظہر نے میدان مار لیا ہے اور اسے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ جو سیڈ تھی یہ مہر اشتیاق احمد کے پاس تھی جن کا تعلق مسلم لیگنون سے تھا انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور دوہزار آٹھ میں میاں مرغوب احمد جو ہیں وہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے گو کہ پہلے جو ہے یہ حلقہ اینے ایک سو چھبیس کہلاتا تھا لیکن نئی حلقہ مندیوں کے بعد جو ہے یہ حلقہ اینے ایک سو انتیس ہو گیا ہے اور اب میاں محمد اظہر جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا الیکشن سے پہلے یعنی ایک دن پہلے دو دن پہلے تک جو ہے وہ شکایت کرتے رہے اور اسی شکایت پر مجھے آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو شکایت کر رہے تھے وہ جنون تھی یا نہیں تھی وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس شکایت کی بنا پر کچھ سمپتی بھی آپ کو ملتی ہے اور اس سے آپ کامیاب ہوتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ہم اس نتیجے کے بعد جو اس پر جاتے ہیں کیونکہ ایک اور نتیجہ